بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لئے خبر بہت زیادہ پھیل رہی ہے کہتے ہیں کہ کہیں پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے بوڑھا بچہ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی علامت ہے بوڑھا بچہ پیدا ہونا اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے فوراں بولنا شروع کر دیتا ہے سلام کرتا ہے جمعہ سے پہلے پیدا ہوتا ہے سلام کرتا ہے لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ جو آج کرونا وارث چل رہا ہے اللہ کا عذاب ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم لونگ کو پانی پر ڈال کر پانی کو پیا کرو اور اس کے ساتھ ساتھ میں جمعہ سے پہلے مر جاؤں گا جمعہ کے بعد مجھے دفنہ دینا وغیرہ وغیرہ آڈیو چل رہی ہے فوٹو چل رہا ہے اس کے ساتھ میں اس کی مکمل حقیقت آپ کے سامنے بیان کروں گا کیونکہ میں نے اس کے بارے میں مکمل تحقیق کیا ہے اس کی حقیقت تحت تک میں نے پہنچا ہے پھر جا کر یہ ویڈیو آپ تک پہنچا رہا ہوں اس کو بتانے سے پہلے چند باتوں کا جاننا آپ تمام کے لئے ضروری ہے اہم ہے وہ بتاؤں گا سب سے پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرئی قدبا این یحدیس بکل ما سمیع مسلم صریف میں روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے جھوٹے ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ سنی ہوئی بات آگے فرورڈ کرتے کوئی تحقیق نہیں کوئی خبر پہنچ گئی بغیر تحقیق کے بغیر اس کی سچائی جانے آگے بھیج دیا بس وہ جھوٹے میں شامل ہو گیا حدیث بیان کر رہا ہوں ٹھیک ہے دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جان بوجھ کر میری طرف کوئی بات کہتا ہے میری طرف کوئی بات منصوب کرتا ہے جو میں نے کہی نہیں ہے یعنی میرا نام لے کر جھوٹ بیان کرتا ہے میرا نام لے کر غلط بات بیان کرتا ہے ایسا سخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے خبردار کر رہے ہیں اب اسی بات کو آگے کیسے فٹ کروں گا وہ سمجھئے یہ جو خبر ہے بچہ پیدا ہونے کے بارے میں یہ فوٹو بہت پرانا ہے ابھی کا فوٹو نہیں ہے لوگ دیکھے نہیں ہیں دھوکہ کھا رہے ہیں اسی فوٹو کو لگا کر بھیج رہے ہیں اور یہ ایک مطلب شازس ہے مسلمانوں کو اصل عبادت کی طرف سے مطلب بھٹکا کر دوسرے کام کی طرف لگا دینے کا یہ ایک شازس ہے اس کو سمجھئے اس سے بچنے کی کوشش کرئے آج کل تو کام دھندا نہیں ہے بس گھر پہ بیٹھے ہیں کچھ بھی آ جائے اٹھا کے کسی کو بھیج دو فرورڈ کر دو یہی تو چل رہا ہے بلکل مت کریے بھائی کیونکہ ایک تو بات کی تحقیق نہیں ہوتی ہے صحیح خبر ہے یا غلط خبر آپ جانتے نہیں ہیں آگے فرورڈ کر دیتے ہیں بہت غلط ہوا جھوٹے میں آپ سامل ہو جائیں گے حدیث بیان کر رہا تھا ابھی میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی ہے اور دوسری بات کہتے ہیں کہ بڑھے بچے کا پیدا ہونا قیامت کے علامت ہے کس نے کہا ہے آپ کو اللہ نے بتایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نہیں بتایا تھا تو پھر قیامت کے علامت آپ کو کون بتایا کس نے کہاں قیامت کے علامت ہے جو ہے بچے بڑھے پیدا ہوں گے صرف غلط بات ہے کوئی حقیقت نہیں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے صاف کہتا ہوں آپ کو اور جب حدیث نہیں ہے آپ اس کی قیامت کے علامت سمجھ کر جو ہے پھیلا رہے ہیں تو پھر سمجھئے اللہ کے رسول کی طرف غلط بات منصوب کر رہے ہیں ٹھکانہ بنا رہے ہیں جہنم میں اور میں ایک چیز اور اور بہت باریک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ نے صاف کہا ہے یہ جو عذاب تمہارے اوپر آ رہا ہے یہ تمہارے عامال کی وجہ سے ہے اور ایسے ہی لوگ جو غلط غلط چیز پھیلا رہے ہیں عام کر رہے ہیں مسلمان لگا ہوا ہے اسی پہ اس کو بھیجو اس کو بھیجو قیامت کے علامت ہو گئی ہے ہو گئی ہو گئی یہ جو غلط خبر جہنم کی طرف جا رہے ہیں گناہ کے حق جو ہے گناہ لے رہے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے یہ جو غلط غلط آمال ہیں انہی کی وجہ سے آج یہ عذاب آپ پہ آ رہا ہے ایسے ہی لوگ ہیں جو عذاب کو بلا رہے ہیں کون ہے یہ یہی سب ہیں جو غلط غلط خبر پھیلا رہے ہیں اور اسی لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک بات کی تحقیق نہ ہو تب تک جو ہے آپ کسی بات کو آگے نہ بھیجیں اور یہ جو بات جو فوٹو ہے جو پھیلایا جا رہا ہے جس کا فوٹو آپ نے یہ بہت پرانا فوٹو ہے اس کے ساتھ ساتھ اس آوڈیو کی کوئی حقیقت نہیں ہے منگھڑت کوئی ایسی بنا کر لوگوں کو بے حقوب بنا رہے ہیں آپ لوگ بھی بے حقوب بنتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یو پی کی بات ہوئی تھی کہ یو پی میں یہ معاملہ پیش آیا میں نے اچھی طرح اس کی تحقیق کی یو پی میں کہیں ایسا معاملہ پیش نہیں آیا جو ابھی کے معاملے میں ہے بچہ پیدا ہوا تھا بہت پرانا ہے بہت پرانا ہے اس وقت کی بات تھی اس وقت بھی یہی شور ہوا تھا قیامت کے علامت ہے اور اب بھی پھر یہی شور آ رہے ہیں اور کرونا وائرس کو لے کر جوڑ رہے ہیں اس سے جبکہ کوئی تعلامل نہیں ہے اس سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کسی نے کہا تھا کہ بنگال کی بات ہے یہ بنگال میں ایسا ہوا تھا پھر وہاں سے میں نے اچھی طرح سے رابدہ کیا گفتگو کیا وہاں پر بھی لوگوں نے صاف کہہ دیا کہ حضرت یہ غلط خبر ہے یہ بہت مشہور ہو رہی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے وہاں کے لوگوں نے صاف صاف مجھے بھی بتا دیا اسی لئے میں آپ تک یہ خبر پہنچا رہا ہوں وہ جو ویڈیو ہے وہ سب غلط بات ہیں اس کی طرف بالکل دھیان نہ دیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا کرے شریعت کا مکمل پابندی کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں